موسیقی ناظرین اکرام اس دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی خواہش کرتے ہیں کہ کاش ان کے پاس بھی دھیر ساری دولت ہو نوکر چاکر ہو قیمتی گاڑیاں ہو اور دنیا کی ہر آسائش ان کے قدموں میں ہو یہ لوگ ایسی پور آسائش زندگی کے خواب دیکھنا کبھی نہیں چھوڑتے آپ میں سے بھی کئی ناظرین ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو ایسا چاہیں گے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کے خوابوں والی زندگی کو اصل زندگی میں جیتے ہیں جی ہاں ناظرین دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی شہرت کی وجہ ان کی وہ دولت ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں جتنی دیر میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اتنی دیر میں شاید ان کے بینک پیلنس میں لاکھوں کرونوں کا اضافہ ہو چکا ہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دبائی میں موجود ان رئیس زادوں کی زندگیوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کی زندگی آپ کے خوابوں کی دنیا سے بھی عالی شان ہے ناظرین اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی دولت کی نمودوں نمائش کیے بغیر نہیں رہ پاتے لیکن اگر آپ اس افسوس نہ کروئے کہ انتہا دیکھنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا ویب سائٹ انسٹرگرام کے اکاؤنٹ The Rich Kids of Dubai یعنی دبائی کے امیرزادے پر ایک نظر ڈال لیجئے یہ انسٹرگرام اکاؤنٹ دبائی کے ان امیرزادوں کی بے پناہ دولت آیاشیوں اور مستیوں کا اکاس ہے جو کہ موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے اور آیاشی ہی ان کا اڑنا بچھونا ہے اس اکاؤنٹ کا عنوان ہے ہم دبائی کے شاندار دنین لوگ ہیں دنیا کی مہنگی ترین کاریں فیشن اور جائدادیں ہماری پہچان ہیں اس سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر موجود تصاویر میں کہیں پالتوچیتے نظر آتے ہیں تو کہیں دنیا کی مہنگی ترین کاریں فراتے بھرتی نظر آتی ہیں حتیٰ کہ نوٹوں کے ڈھیر پر رکس کرتی حسینائے بھی اس اکاؤنٹ کی زینت بنی ہوئی ہیں یہ لوگ اپنی دولت کو ایسے طریقوں سے خرچ کرتے ہیں جو کہ دنیا میں ٹرینڈ بن جاتے ہیں ویسے بھی ایک کہاوت ہے اوپر والا جب بھی دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے یہ کہاوت دبائی کے ان رئیس زادوں پر پوری ہوتی ہے جن کو اپنی دولت خرچ کرنے کے لیے بس ایک پہانے کی ضرورت ہوتی ہے دبائی کا شاہی خاندان دنیا بھر میں سب سے امیر خاندان تسلیم کیا جاتا ہے جس کا نیٹ ورث انگلینڈ کی ملکہ سے بھی زیادہ بتایا جاتا ہے ان کا نیٹ ورث چار اشاریہ پانچ بلین ڈالرز کا ہے ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر روزانہ دو سو لوگ ان کے پیسے ایک سال تک مسلسل گنیں تب بھی وہ گننے ہی پائیں گے ان کی شادیاں دنیا کی مہنگی ترین شادیاں ہوتی ہیں کیونکہ دبائی میں کسی شیخ کی شادی پر تقریباً ایک عرب روپے خرچ ہوتے ہیں ان کی شادیوں میں دنیا کی جان ایمانی شخصیات کو دعوت دی جاتی ہے اور صرف پھولوں کے گلدستوں پر ہی کرون روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں ان کی شادیوں میں دنیا بھرگی ڈشز موجود ہوتی ہیں اور شادی میں شرکت کرنے والے مہمانوں کو مہنگی مہنگی گانیاں تحفے میں دی جاتی ہیں دھیر ساری دولت کے ساتھ ساتھ دبائی کے ان امیرزادوں کے شوق بھی الگی ہوتے ہیں اور وہ ہر ایسی کوشش میں ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا کے باقی لوگوں سے الگ نظر آئیں پھر چاہے وہ ہیروں کے دانت لگوانا ہو یا پھر سونے کے ذرات سے سجے برگر کھانا دنیا کی جدید ترین گاڑی کو اپنے گراج کی زینت بنانا بھی ان امیرزادوں کا پشتندیدہ ترین مشخلہ ہے تقریبا ہر امیرزادے کے گراج میں سو سے زیادہ لکشری گاڑیاں موجود ہوتی ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کا گزارہ ان گاڑیوں پر نہ ہو تو وہ اپنے لئے خالص سونے سے بنی گاڑی آرڈر پر تیار کروالیتے ہیں جس کی مالیت کروڑوں میں ہوتی ہے اب ہم آپ کو چند ایسے رئیزادوں کی وہ تصاویر دکھاتے ہیں جو ان کی لکشری لائف سٹائل کی اکاسی کرتے ہیں ذرا اس تصویر کو ہی دیکھئے یہاں ایک پالتو چیتا انتہائی مہنگی گاڑی میں زراٹی کی سیٹ پر بیٹھا نظر آ رہا ہے ان امیرزادوں کی طرف سے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس پر پوسٹ کی جانے والے تصاویر صرف مقامی امیرزادوں کی نہیں بلکہ دنیا بھر سے دبائی کی سیر کو آنے والے عمرہ کی تصاویر بھی بہت بڑی تعداد میں غریبوں کا دل جلانے کے لئے موجود ہیں یہ تصاویر ان امیرزادوں کی رنگین راتوں کی بھی خوب اکاسی کرتی ہیں کہیں موسیقی کی محفلیں جمعی نظر آتی ہیں تو کہیں نوٹوں کے ڈھیر پر رکس کرتی حسینہیں نظر آتی ہیں دبائی کے شیخ باز پالنے کے بھی بہت ہی شوکین ہوتے ہیں ان کو باز پالنے کا اتنا شوک ہوتا ہے کہ اگر انہیں کہیں دوسرے ملک سفر کرنا ہو تو جہاز میں اپنے باز کے لئے ایک علیدہ سیٹ بک کروا لیتے ہیں یہاں تک کہ دبائی کے ہی ایک شیخ کسی درستر ملک کے دورے پر جاتے ہوئے اپنے ساتھ سو بازوں کو بھی لے کر گئے یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ ان شیخوں کو عربی گھوڑے بھی بہت پسند ہیں جب گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے تو ان گھوڑوں پر کرونوں روپے لگا دیے جاتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کر دینی والی بات ان گھوڑوں کو پالنے کی وہ جگہ ہیں جہاں ان گھوڑوں کے استبل کسی محل کا نظارہ پیش کرتے ہیں دبائی میں شیخوں نے اپنے علاقوں میں ایسی ایٹی ایم بھی لگا رکھے ہیں جو کہ خالص سونے سے بنے ہیں جس سے آپ سونے سے بنے بسکٹ اور سونے کے سکھیں بہ آسانی نکال سکتے ہیں کیا آپ نے ایسا پہلے کبھی سنا؟ نہیں نا لیکن دبائی میں سب ممکن ہے سونے سے بنی گاڑیاں اور ایٹی ایم تو ٹھیک لیکن دبائی کے امیرزادوں کے ٹوائلٹ بھی سونے سے بنے ہوتے ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے یہ ایک الگ ہی دنیا ہے جس کے باسیوں کو خبر ہی نہیں کہ باقی دنیا اور خصوصاً مسلم ممالک کے کرونوں مفلسوں پر کیا بیت رہی ہے اور وہ اپنے روز و شب کیسے گزار رہے ہیں لیکن دبائی کے شیخن سب سے بینیاز اپنی دولت اپنی آیاشیوں پر ایسے نچھاور کرتے ہیں جیسے یہ پیسے نہیں بلکہ ریت کے ذرات ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو دبائی کے ان شیخوں کا کونسا شوق پسند آیا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک اور اچھے سی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ